نمسکر پریہ ودیارتیوں آج میں جس مدے پر بات چیت آپ سے کروں گا وہ ہندی سائیتے کے ودیارتیوں کے علاوہ ایسے تمام ودیارتیوں کے جیون سے جڑا ہوا ہے ایسے تمام ودیارتی جو کسی نہ کسی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں ان سے جڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ جیون سے جڑا ہوا ہے اور مجھے یہ بات بہت دنوں سے پریشان کر رہی ہے جب مجھے کوئی بات بھیتر سے دباؤ ڈالتی ہے تو میں اسی بات کو پھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اصل میں آج کی ہماری جو کلاس جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ایک تھیم ہے بھروسہ کب کرو گے آخر بھروسہ کب کرو گے یہ اتنی ادھیڑ گون کیوں ہے پرتیک بات کو لے کر یہاں میں کوئی آج بشیش جیان کی بات نہیں کر کے آپ اپنے بھیتر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے بھیتر دیکھیں اور کچھ باتوں کو محسوس کریں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج میں کوئی سوال کر رہا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود پر بھروسہ کب کرو گے آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ کو کسی مہان لوگوں کی سنگت میں رہنا ہی پڑے گا جب بھی آپ کوئی نیا راستہ چنتے ہو تو آپ کو کوئی ایسا پتھ پردرشک چاہیے ہی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو مارک درشک مت بنائیے آپ کسی سے بات مت کیجئے آپ کسی سے پوچھئے مت لیکن اتنا خود بے ایوشواس کیوں ہیں اس کے بعد میں دوسرے جو بات آتی ہے وہ سب سے مہتوکنر میرے سے جڑی بھی بات وہ یہ اور وہ بات یہ کہ آپ شکشک پر بروسہ کب کرو گے میں مجھ سے جب کوئی بھی دیارتی بات کرتا ہے کوئی فون کرتا ہے تو ایک بات کہتا ہے کہ سر میں نے ان سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے یہ بتایا پھر میں نے ان سے بھی بات کی تھی یہ بتایا پھر مجھے معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے دو کا نام لیا تو مجھے لگتا ہے پانچ سات لوگوں سے اور سے بھی بات کی ہوگی جب کوئی بھی دیارتی جیسے ہندی سے آئیتی کہ کوئی تیاری کر رہا ہے تو میرے پاس مجھے لگتا ہے کہ وہ تب ہی فون کرے جب اس کو لگے کہ ہاں یہاں سے کچھ سٹیک بات ملے گی اور جب میں ایک بات بتا چکا ہوں تو پھر دوسری بات کے لیے اسی بات پہ جب اس کو وشواس نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے تو پھر مجھے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا جب پوچھ لیا ہے تو پھر بھروسہ کیجئے آپ خود پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد میں سکھشک پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور بار بار ایک سکھشک بہت سارے ہیں سکھشکوں کی آن لائن پلیٹ فورم آنے کے بعد میں اور یہ کوچنگ کے بعد میں سکھشکوں کی باہر آئی ہوئی ہے آپ کو ہر دوسری گلی میں ایک شک شک ملے گا جو آپ کو گائیڈینز کر رہا ہے جو جور جور سے بول کے میری طرح سے ویڈیو بنا رہا ہے یوٹیوب پہ آپ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہر ایک چیز کو لے کر ایک دماغ میں ایسا اے وشواس کرتی ہو جاتی ہے ہمارے گاؤں میں ایک کہاوت ہے کہ جو عورت ہے وہ کوئے میں گرنے لگی تو جیسی کوئے کے اندر وہ گرنے لگی تو ہے انمان جی بابا بچا لے تو انمان جی بیچارے دوڑے کے بھائی منوار کر رہی ہے یہ پک کار کریے تو میں اس کو بچاؤں لیکن وہ جیسی انمان جی نے اپنا ساج و سامان سجائے بیسی کہ ہے درگا مئیہ بچا لے تو انمان جی کو واپس ہٹنا پڑا درگا مئیہ کو کول کر دی اس نے اور جیسی درگا مئیہ نے اپنے اشتر اشتر سجائے کہ بھائی اس کو بچایا جائے کوئے میں گر رہی ہے تو اس نے کہا ہے شیو جی مہارات تھے ہی ہو ہے نا تو درگا مئیہ کو واپس ہٹنا پڑا آپ کس سے بات کر رہے ہو آپ کو چاہیے کیا آپ شانتی سے سوچیں اس اس کو آپ قائم کریں ایک شک شک سے آپ بات کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں آپ کی وروسے ہوں یا تو آپ کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے تو مجھے بتائیے اور ورنہ مجھے برمیت مت کیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر صحیح شک ہے تو آپ کو سچی بات بتائے گا اس کے بعد میں تیسری اور سب سے میتھوپن بار پاٹھے سامگری پر بروسہ نہیں ہے بیدیارتی پرکشہ کے انت تک اتنی پٹھے سامگری کٹھے کر لیتا ہے کہ اس کو خود کے ہی سمجھے میں نہیں آتا کہ کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں جب بھی بھے اپنے سے میرے پاس ایک کتاب ہے اور جب میں میرے پڑوسے کے پاس اس سے خوبصورت کتاب دیکھتا ہوں تھوڑی سی اکثر اس کے ٹھیک ہے تھوڑی سی دو باتیں اس میں الگ ہیں بھلے کام کے نہیں ہوں الگ ہیں تو میں دوڑ کے وہ کتاب بھی مارکٹ سے لے کیا ہوں گا پھر میرے کو رشتہ دار مجھے فون کرے گا جیپوروں کوچنگ ہے میں تو نوٹ سمگھائے میں تو آج کل بے پڑھوں تو پھر میں ہی بازگیبہ نوٹس لیا ہوں گا ہے نا بڑی سے بڑی کوچنگ بڑے سے بڑا نام نوٹس کتابیں گائیڈ ہے نا پی ڈی اف ایک سنگلن موبائل میں ہو رہا ہے جو یہ مطلب پی ڈی اف کی سنسکرتی ہے جو سنگرہ کرنے کی عادت پی ڈی اف بھیج دینا پڑھتا کوئی ہے نہیں ان کو ایک پاٹھے سامگری کا چناب کیجئے اس پہ آپ بھروسہ کیجئے یقین مانئے کسی بھی پاٹھے سامگری سے ستر پتیشت سے اوپر پرسن آتے ہی آتے ہیں چیک اتنا ہی تپے پر ہو تو پھر میں ایک تیسری بات کر رہا ہوں کہ پاٹھے سامگری پہ بھروسہ کب کرو گے اپنی تیاری پہ بھروسہ کب کرو گے یہ اگلی بات ہے آپ خود پہ بھروسہ کریں شکشک پہ بھروسہ کریں پاٹھے سامگری پہ بھروسہ کریں اپنی تیاری پہ بھروسہ کریں تیاری تو بہت بڑی ہے جی تو پھر ڈر لگے بند تو تیاری تو بہت اچھی جی میں دو سال سے پڑھ رہا ہوں تو سمجھ چا کیا بیرو کون جی دک دک ہو ہے ایسی باتیں میں بار بار سنتا رہتا ہوں پریکشہ کے انت میں پریکشہ کے نزدیک آ کے ایسے ہم بار بار ایسے بیدیارتیوں سے ملتے ہیں فون سے بات سیت ہوتی ہے جو پریکشہ کے انت میں پریکشہ کے انت میں پریکشہ سے اپنا سب استی پندر ہلا دیتے ہیں است وست کر دیتے ہیں بار بار یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ دو سال سے پڑھ رہے ہیں جب آپ نے کام کیا ہے تو پرنام کام کا ہی آئے گا آپ کے بیچین ہونے سے بی پی بڑھا لینے سے پسینہ آ جانے سے کوئی پرنام آنے والا نہیں ہے پرنام میں بگاڑ ضرور آ سکتا ہے تو آپ تیاری بھی بروسہ کیوں نہیں کرتے آپ یہ جو آج مجھے بہت دنوں سے یہ بات کچھوٹ رہی تھی بار بار ایک بیدیارتی فون کرتا ہے پھر دوسرا اس کو جو میں نے کہی ہے اس کو مجھ پہ بروسہ نہیں تو پھر وہ میرے سے بات کو کر رہا ہے جو پاتھے سامگری اس کے پاس اس پہ بروسہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں کون سی ملکشن پاتھے سامگری بنی ہے جو اس کے لئے بنی ہوگی جب وہ دو سال سے تیاری کر رہا ہے پھر بھی خود پہ بروسہ نہیں ہے تو پھر وہ اور کیا کرے گا چاند پہ جائے گا ریٹ کا پیپر دینے کے لئے کیا کرے گا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں بہت مائنے رکھتی ہیں کیا آپ نے اپنے سلم کو ایک جانچ پرک کے تیاری میں لگایا تھا کیا آپ نے اپنی شمتاؤں کی اپنی کمزوریوں کی پرک کر کے اپنے آپ کو کسی سائیڈ میں لگایا تھا یہ بات بہت مہتوپورن ہے کیا آپ نے کسی سکھوں کو جنا تھا کہ یہ مجھے راستہ دکھائیں گے اور کیا آپ نے ان پر بھروسہ کیا تھا یہ بات بہت مہتوپورن ہے آپ کے پاس جو پٹھے سامگری تھی کیا آپ نے ٹھیک ٹھیک اس پٹھے سامگری کو پورا دھیم کر لیا تھا کیا ایک بار جو پٹھے سامگری آپ نے کٹھیکی اس کو آپ چھوڑ کے دوسری میں بھٹک گئے دوسری کو چھوڑ کے تیسری میں بھٹک گئے یہ بات بہت مہینہ رکھتی ہے آپ تیاری کرنے کے بعد میں پیپر دینے جب جاتے ہیں تب آپ کو کیا اپنی تیاری پر بھروسہ آئے آپ سوچئے کہ میں نے کام کیا ہے پرنام آئے گا اور کام کیا ہے کتنہ ہی آئے گا ریلیکس رہوں گا تو سکتا ہے دو پرسنپ حالتوں سے ہی ہو جائیں کچھ زیادہ پرنام آجے مجھے لگتا ہے کہ جتنی باتیں میرے مند میں تھیں وہ میں نے کہی ہیں باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد